بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فرد و کرم سے ہم نے ایک سسلہ شروع کر رکھا ہے جس میں ہم قرآن شریف کی کسی ایک صورت کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کی ہم لوگ معنی دیکھتے ہیں اور تھوڑے سے مقتصرن ترین ہے اس کی ہم لوگ اس کی تشریف کو دیکھتے ہیں اس کے مفہوم پر روشن ڈالتے ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میرا پرگرام جو ہے وہ دس ون سے زیادہ نہ ہوتے سسلی میں عربی کا مطلبی نہیں پڑھتا تو آج ہم نے سسلے میں جو صورت کا انتخاب کیا ہے وہ صورہ حقہ ہے یہ مکی ہے اس کی باون آیتیں ہیں اور دو رکوع ہیں تو ابھی ہم اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے وہ حق ہونے والی قیامت کیا ہے وہ حق ہونے والی تو یہ کیا معلوم وہ حق ہونے والی کیا ہے سمود اور آد نے خرکڑا دینے والی کو جھٹلایا تھا سمود اور آد نے خرکڑا دینے والی کو جھٹلایا تھا تو سمود تو ایک زورز کی آوا سے ہلاک کر دیے گئے اور آدھ تندخو ہوا سے ہلاک ہوئے جو ان پر سات رات اور سات دین لگتا مسلط رہی تو اس قوم کو اس طرح گھیرے ہوئے دیکھا جیسے خجور کے کھوکلے تنے ہیں کیا تو ان میں سے کسی کو باقی دیکھتا ہے فیرون اور اس سے پہلے کے لوگوں اور جن کی بستیاں اُلڑ دی گئیں انہوں نے بھی خطائیں کی انہوں نے اپنے رب کی رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو بہت سخت پکڑا بے شک جب پانی میں تغیانی آگئی تو ہم نے تمہیں کشتی پہ سوار کر دیا تاکہ تم اس کو تمہارے لیے یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والوں کے کان اسے یاد رکھیں پھر جب سور ایک بار پھونکا جائے گا اور زمین اور آسمان اٹھا لیے جائیں گے ایک ہی چوٹ میں دونوں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے تو اُس دن واقع ہونے والی قیمت واقع ہوگی اور آسمان پھر جائیں گے پھر اُس دن وہ بلکل کمزور ہو جائیں گے اور فرشتے ان کے کناروں پہ ہوں گے آٹھ فرشتے آپ کے رب کے عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے آٹھ فرشتے آپ کے رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے اُس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہیں ہوگی جس کو اُس کے عمال نائے ہاتھ پہ دیا جائے گا وہ خوشی سے کہہ گا لوہ میرا عمال پڑھو مجھے امید تھی کہ مجھے حساب ملنا ہے پس وہ اپنے پسندیزہ عیش میں ہوگا بلند باغ میں جس کے خوشے جھکے ہوئے ہوں گے مزے سے کھاؤ پیو ان کاموں کے سرے میں جو تم نے گزرے دنوں میں کیے تھے اور جس کو عمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہہ گا کاش مجھے میرا عمال نامہ نہ دیا ہوتا مجھے خبر نہیں ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے کاش وہی موت میرا کام تمام کر دیتی میرا عمال بھی میرا عمال بھی میرے کام نہ آیا میری حکومت بھی مجھے مجھ سے لیلی گئی میری حکومت بھی مجھ سے جاتی رہی اس کو پکڑو اور توپ پہنہاؤ پھر سے دو دکھ میں ڈال دو اور اس کو ایک ایسی زنجیر میں جکر دو جس کا طول سترگز ہے کیونکہ یہ عظمت والے پر ایمان نہیں رکھتے تھے نہ مسکین کو کھلانے کی ترغیت دیتے تھے سو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں نہ کوئی کھانا ہے سوائے پیپ کے جن کو گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا میں ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جس کو تم دیکھتے ہو ان کو بھی جو تم نہیں دیکھتے ہو بے شک یہ قرآن ایک معزز فرشتے کا لائیوہ کلام ہے بے شک یہ قرآن ایک معزز فرشتے کا لائیوہ کلام ہے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں تم بہت کم یقین رکھتے ہو نہ یہ کسی کہان کا کلام ہے تم بہت کم سمجھتے ہو یہ طورب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے اگر یہ نبی ہمارے متعلق کوئی بات اپنی طرف سے کہہ دے اگر یہ نبی ہمارے متعلق کوئی بات اپنی طرف سے کہتے تو ہم اس کا دہنہ ہاتھ پکڑ لیتے اور ان کی رگیں گردن کار دیتے کہ تم میں سے کوئی بھی ان سے روکنے والا نہ ہوتا اگر یہ نبی ہمارے متعلق کوئی بات اپنی طرف سے کہتے تو ہم اس کا دہنہ ہاتھ پکڑ لیتے اور ان کی رگیں گردن کار دیتے پھر تم میں سے کوئی بھی ان سے روکنے والا نہ ہوتا دیشہ کی متقیوں کے لیے نصیت ہے ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض جھٹلاتے ہیں دیشہ کی کافروں کے حق میں حسرت ہے دیشہ کی یقیناً حق ہے سو آج اپنے اپنے رب عظیم کی نام کی تذبیر کرتے رہیے سو آپ اپنے رب عظیم کی نام کی تذبیر کرتے رہیے سو آپ اپنے رب عظیم کی نام کی تذبیر کرتے رہیے میں نے سورہ حق کا اردو میں ترجمہ پڑا آپ میں تھوڑے سے اس کی مفہوم کو دیکھتے ہیں اس کا جو سورت کا نام ہے وہ سورت کے پہلے لسلے رب دیا گیا ہے اور زمانہ ندور پر اگر آشن ڈالتے ہیں تو یہ بات بڑی نمائیہ ہوتی ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے اتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں ہے اس کے مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ زمانے میں نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخارفت تو شروع ہو چکی تھی مکہ میں مگر بہت صدد اس نے اختیار نہیں کی تھی اور اس زمان میں ہمیں مسند احمد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت میتی ہے جو انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کی بیان کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ اسلام سے پہلے ایک روز میں رسول اللہ کو ستانے کے لیے گھر سے نکلا مگر آپ مجھ سے پہلے موجود الحرام میں داخل ہو چکے تھے میں پہنچا تو آپ نماز میں سور حقہ پر رہے تھے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اسلام قبول کرنے سے پہلے سور حقہ نازل ہو چکی تھی اور آپ نے فرمایا آگے اس حدیث میں کہ میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور سننے لگا قرآن کی شانِ کلام پر میں حیران ہو رہا تھا تو میرے دل میں یکا یک ایک خیال آیا کہ یہ شخص ضرور کوئی شاعر ہے جیسے جیسے کہ قریش کے قبیلے کے لوگ کہتے ہیں جیسے قریش کے سردار کے لوگ کہتے ہیں پھر فورا حضور کی زبان سے الفاظ عدا ہوئے کہ یہ رسول کریم کا قول نہیں کسی شاعر کا قول نہیں ہے میں نے اپنے دل میں کہا شاعر نہیں تو پھر یہ کہان ہے اس وقت زبان مبارک سے الفاظ نازل ہوئے یہ کسی کہان کا قول نہیں ہے تو لوگ کم ہی غور کرتے ہو یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے دل میں اسلام اور گہرا ہو گیا اسی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت ان کے قبول اسلام سے پہلے نازل ہوئی تھی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کیونکہ اس واقعے کے بعد بھی ایک مدت تک وہ ایمان نہیں لے کے آئے لیکن نے وقتن فوقتن متعدد واقعات ایسے پیش آئرم کی زندگی میں جس سے وہ اسلام سے متاثر ہوتے رہے یا ایک آخری تحقار ان کو آپ کے علم میں ہوگا کہ اپنی بہن کے گھر میں ان کے دل میں وہ آخری ضرب لگی جس نے ان کو ایمان کے منزل پر پہنچا دیا تو یہ تھوڑا سا تفسیر تھی اس کی نظور کے بارے میں پھر ہم اس کو موضوع پر روشنی ڈالتے ہیں تو اس کا جو پہلا رکوع ہے وہ آخرت کے بارے میں ہے اور دوسرے رکوع میں قرآن کے منزل من اللہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول برحق ہونے کی گواہی ہے یہ تین موضوع ہیں اس پوری حدیث کے اور پہلے رکوع کا آگاز اس بات سے ہوتا ہے کہ قیامت کانہ ہے آخرت کا برپا ہونا ایک حقیقت ہے وہ ضرور پیش ہو کے رہے گی اور پھر آیت نمبر چار سے بارہ تک یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے جن قوموں نے آخرت کا انکار کیا وہ آخرکار خدا کے عذاب کے مستحق ہوئے اس کے بعد سورہ سترہ تک قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ قیامت کی اس طرح برپا ہوگی اور پھر آیت اٹھارہ سے سنتیس تک اصل مقصد دیان کیا گیا ہے جس کے لئے اللہ تعالی نے دنیا کے موجودہ زندگی کے بعد نوے انسانی کے لئے دوبارہ زندگی کا مقرر فرما دیا ہے اس نے بتایا گیا ہے کہ اس روز تمام انسان اپنے رب کی عدالت میں پیش ہوں گے جہاں ان کا کوئی راز چھپا نہیں رہے گا ہر ایک کا نام اعمال سامنے آئے گا ہر ایک کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا جن لوگوں کی زندگی میں سمجھتے تھے زندگی بسر کی جن لوگوں نے دنیا میں یہ سمجھتے تھے زندگی بسر کی کہ ایک دن ان کا اپنے رب کی حساب دینا ہے جنہوں نے دنیا کی زندگی میں نیک عمر کیے اپنی آخرت کی بھلائی کے لئے پیش گی سامان آگے بھیج دیا وہ اپنا سامان کا پائیں گے حساب پاک دیکھ کے وہ خوش ہو جائیں گے انہیں جنت کی عبدی عیش نصیب ہوگا اس کے برحق اس کے برحق جن لوگوں نے خدا کا حق مانا نہ مانا نہ بندوں کا حق ادا کیا انہیں خدا کی پکر سے بچانے والا نہ ہوگا وہ جہنوں کی عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے اور دوسرا رکو بہت امپورٹنٹ ہے جس میں کفار مکہ کو خطاب کرتے بھی فرما گیا ہے کہ تم اس قرآن کو ایک شاعر اور کہان کا کلام سمجھتے ہو حالانکہ یہ اللہ کا ناظر شدہ کلام ہے جو رسول اللہ کی زبان سے ادا ہو رہا ہے رسول اس کلام میں اپنی طرف سے ایک لفظ گھٹانے یا برہانی کا اختیار نہیں رکھتے اگر وہ اس میں اپنی منگرد کوئی بات شامل کر دیں تو ہم رگ گردن ان کی کار دیں یہ یقینی بھرک حق ہے جو لوگ اسے جھٹائیں گے اس سے آخر کار پرستان نہ ہو پڑے گا تو اسی ساب نمائے یہ بات اللہ تعالی نے بتا دی ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ ہے وہ رسول کریم کے زبان سے ادا ہو رہا ہے وہ اللہ کا کلام ہے اگر رسول اپنی طرف سے کوئی چیز بھرائیں گے یا گھٹائیں گے تو ہم ان کی رگ گھدن کو کار دیں گے اور یہ بہت سخت قسم کی ودیت دی ہے اور آخر نے فرمایا کہ یقینی بھرک کلام ہے جو لوگ اسے جھٹائیں گے آخر طرح ان کو پشتاوا کی دکھانا ہوا پشتاوایں پڑے رہیں گے اور دنیا کی زندگی کو ضائع کریں گے تو میں نے تھوڑی سی مقترسنس کی تفسیر کو دیکھا اگر کسی چیز کو کوئی ترجمے پر ڈسکس کرنا ہے یا کوئی اور بات پوچھنی ہے تو وہ بغیر چچک مجھ سے کانٹیکٹ کریں جزاک اللہ خیرین خدا حافظ